انسان کو اللہ بچائے جہنم میں اوندھا بھو گرانے والی سب سے زیادہ فترنات تھی زبان سے اتنے گناہ سردھر ہوتے ہیں جن طب ایسا وقت ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یعنی بولنے سے پہلے سوچنا چلے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آیا مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی اور اسی لیے احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان خاموش رہے خاموش رہے لگا تو بہت سے بلاؤں سے بچے گا اور زمان کو بے تکان استعمال کرے گا تو کسی نہ کسی طرح کسی وقت اللہ بچائے وہ جہنم کے گھرے میں گر جائے آج ہماری معاشرے کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اور جو لڑائی اور دھگڑے ہیں جو نفرتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شادات سے غفلت کوئی آدمی کسی کا محفت ہو گیا تو اس سے تاریخ میں زمین و آتمان کے قلابے ملا جے گا اور اگر کسی سے نفرت ہو گئی یا کسی سے اختلاف ہو گیا تو اس کے بارے میں بے دھڑک جو جمعوں میں آئے گا کہہ بیٹھے گا اس کے نتیجے میں دھگڑے ہیں پساد ہیں اختلافات ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کس طرح ایک دوسرے کے قلاب زبانے چل رہی ہیں پے مہابہ چل رہی ہیں سیاست سیاستی رعلماؤں کا توحال آپ دیکھتے ہی ہیں لیکن ہماری مجلسیں جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر تمثیرے ہوتے ہیں دنیا کے حالات پر تمثیرے ہوتے ہیں تو کس طرح بیتھکان ہم جس کو چاہتے ہیں جو لمحستعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں اور کل اس کے اوپر روپ نہیں اگر بڑا ذوق ہے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا یہ بھی زبانی کے حکم میں ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہو یہ جب تک لکھا رہے گا اور جتے لوگ پڑھیں گے اگر اچھی بات ہے تو اس سے زباب ملتا رہے گا اگر بری بات ہے تو اس کا گناہ ملتا رہے گا جب تک وہ لکھا ہوا ہے خدا کے لئے ہم اپنی جانوں پر زہم کریں زبان کو قابو میں کریں قلم کو قابو میں کریں اپنے اظہار اور بیانات کو قابو میں رکھیں اور یہ سوچیں شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا میں نے والد ماجید رمت اللہ علیہ کا یہ مقبولہ آپ نے فرمایا تھا مجھ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو یہ سوچ کر لکھو کہ مولے کسی آدھارت میں جا کر اس کو ثابت کرنے اگر ثابت کر سکتے ہو تو لکھو اور بولو اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اس سے خاموش رہا خاموش اتیار کرو کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا ہی میں تمہیں پکڑ دیا جائے اور عدالت میں طلب کر دیا جائے اور یہاں اگر طلب نہ کیا گیا تو آخرت کی عدالت میں تو ہر حال میں جانا ہی جاتا ہے